ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے امکم پاکستان اور پی ایس پی کے راہنمائے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان زمین پارٹی کو دعوت دینا تھا ہم نے ان کی آمد پر ان کو ویلکم کیا ہے اور خوشدلی سے ان کا استقبال کیا اور ہم انہوں نے ابتدا کی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ پاکستان زمین پارٹی یقیناً باتچیت یقیناً گوشتہ روز بھی جاری تھی ان سے کسی نہ کسی ذریعے سے ان کی لیڈرشپ سے اور اس میں یہ اندیا تھا کہ پاکستان زمین پارٹی کو انوائٹ کرنے کا ان کو آنا ہے تو ہم نے اس وقت ہی ان کو ویلکم کیا تھا اور مزید بہت سے ایشیوز کے اوپر جو بھی صورتحال ہے خاص کر صوبہ سندھ کی اور خاص کر کراچی کی اور کل بائیس اگست بھی ہے اور بائیس اگست کا دن کچھ لوگ یومِ نجات منا رہے ہیں لیکن کراچی کے عوام اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام بھی یومِ نجات منا رہے ہیں ایک ملک دشمن ایک غدار وطن سے اپنی جان چھڑانے کے لیے تو کل بائیس اگست کا دن انہوں نے چنا ہے تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے اور امید بھی ہے پاکستان زمین پارٹی کی کہ کارکنان اور کراچی کے عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ کل متحدہ قومی مومنٹ بائیس اگست کو جو پاکستان کے خلاف ایک غدار وطن نے ایک ملک دشمن نے جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا میں سمجھتا ہوں اب متحدہ قومی مومنٹ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے کراچی کی عوام کی آواز کو سن رہی ہے کراچی کی لوگوں کی آواز کو سن رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل متحدہ قومی مومنٹ اس راک ایجنٹ غدار وطن الطاف کے خلاف یقیناً اپنا کوئی واضح موقف اختیار کرے گی جو کہ پاکستان زمین پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے پاکستان زمین پارٹی سمجھتی ہے کہ اس شہر کراچی اس صوبے اور سندھ کے شہری عوام جن کو مہاجر کہا جاتا ہے ان کی مستقل ترقی اور اس صوبے کی ترقی اس ملک کی ترقی خاص کر کراچی کے لوگوں کی ترقی اب اسی میں پنہا ہے اسی میں اس کی بقا ہے کہ وہ اس غدار وطن سے اپنی مکمل ہر شخص اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے اور اس پہ لانت درق اور یہ مطالبہ کرے کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ پاکستان کے ادارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت واضح طور پر الطاف حسین کے خلاف نہ صرف قانونی کاروائی کرے بلکہ اس کے خلاف اور اس کے ساتھ جو جو تعلق رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اب بھی وہ کسی جگہ پر بھی موجود ہو اس کی سر کو بھی کرے اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا جائے جو ملک سے غداری ملک دشمنی اور پاکستان کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے پرچم کی توہین کرتے ہیں جو پاکستان کے پرچم کو جلاتے ہیں اور پاکستان کے پرچم کو نہ صرف جلاتے ہیں بلکہ اس پہ پھر جشن بناتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جانا لازمی طور پر ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی کانفرنس یقیناً اس غدار وطن کے خلاف ایک سنگے میل ثابت ہوگی اور پاکستان زمین پارٹی ایسی کانفرنسوں کا کو مکمل نہ صرف حمایت کرے گی بلکہ تعاون بھی بھرپور طریقے سے کرے گی بہت شکریہ میں آمیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کی تمام صحافی بھائیوں اور کیمرمن فوٹوگرافر تمام صاحبیوں کو السلام علیکم آج ہم یہاں پر آئے ہیں متحدہ پومی مکمل پاکستان کی جانب سے کل ایک آل پارٹی اس کانفرنس کی جا رہی ہے جس نے شرکت کی دعوت کے لیے ہم یہاں پر پی ایس پی کے ساتھیوں کے پاس آئے تھے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں اور جس کا ایجنڈا بھی ہم نے دعوت نامے میں بھی رکھا ہے اور میڈیا کو بھی پتا ہے کہ ہم ملک کی سلامتی کے خلاف ہونے والی تمام ساویشوں کے حوالے سے اس کانفرنس میں بات کریں گے اور کراچی بالخصوص کراچی اور پورے ملک کے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ایمپاورمنٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں اس پر بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کرپشن کے خلاف بھی وہاں پر بات کریں گے کہ کرپشن کے اوپر بھی جو بدنوانی اور جو کرپشن سندھ کے اندر خاص طور سے اور پورے پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی تمام پارٹیز مل کر کوئی اپنا ایک متفقہ لاحے عمل طے کریں اور ایک بات کریں تو ہم پی ایس پی کے ساتھیوں کا خاص طور سے انیز بھائی حفیظ بھائی اشفاق بھائی صغیر بھائی اور دیگر تمام ساتھیوں کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ویلکم کیا ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑی خوشدلی سے ہمیں ویلکم کیا ہم ان کے شکرگزار ہیں اور انشاءاللہ کل کی کانفرنس میں ہم مل کر ایک متفقہ کوئی قرارداد لائیں گے کہ جس میں ہم یہ تینوں پوائنٹس کور کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے قائد ہیں اتنا حیات قائد رہیں گے ہمارا دل پاکستان نالہ لگانے کا نہیں چاہتا تو وہ غلطی آپ کی بھی تھی آپ کی حصہ دارتے اس پر معافی مانگے یا نہیں مانگے قوم کے سامنے اور یہ فرمایا ہے تین مارچ کو توہر سولہ کو جس طرح کمار اور انیس قائم خانی آئے تھے جس ویجن کو اور جو وجوات انہوں نے بتائی تھی اب اس کو آپ پیٹنیو کر رہے ہیں کیا ان کی آمد ان کا فتح ضرورتا ہے نہیں تھا حفیظ بھئی آپ اتنے جذبات میں آئیں گے مجھے اندہار نہیں تھا لیکن جو بھی ہم کل بات کریں گے اپریس کانفرنس میں آل پارٹیس کانفرنس میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور جو ہمارا پارٹی کا موقف ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں لندن سے لا تعلقی کر چکے ہیں تو یہ سوال جو ہے وہ میری دانس میں غیر حیم ہو جاتا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے ہم لا تعلقی کر چکے ہیں اور بس اتنا کافی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند دنوں پہلے مصطفہ کمال صاحب نے آپ کے لیے کہا کہ ایم کیم کو بند ہو جانا چاہیے یہ تو ابھی تک لندن کا فریکشن ہے اور لندن کی ایم کیم بانی ایم کیم کی سپورٹ بھی کر رہی انہوں نے آپ کے لیے ایم کیم کینے لفت استعمال کے حضر کس جگہ پر اسٹینڈ کریں ایسا کون سی امپائر کی دونوں سب آگے ساتھ دیکھیں ایسی متنازہ یا اس طرح کی گفتگو کرنے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز کریں اور اگر ملک کی بہتری کے لیے شہر کی بہتری کے لیے اگر دو پارٹیز قریب آ رہی ہیں اور واپس میں مل رہی ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہم کل پی ٹی آئی سے بھی ملے ہیں پیوز پارٹی کے پاس بھی ہم گئے ہیں ہم حقیقی کے پاس بھی ابھی جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس چہر کی بہتری کے لیے امن و امان کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر ایک متفقہ لاحے عمل تہہ کریں اور اس طرح کی باتوں کا میرے خیال ہے وقت نہیں ہے جب ہم ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ان تمام ماضی کی باتیں بھول جائیں مجھ سے کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ان کو ابھی متحدہ کومنٹ پاکستان قوم راک آئیجنٹ کہے نہیں رہے ہیں راک آئیجنٹ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین اور اس کے حواری اس کے حواری دیکھیں یہ پاکستان کی ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور ہم ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک لفظ ایم کی ایم جڑا رہے گا الطاف حسین ان کو آکسیجن ملتی رہے گی تو اس کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کیا سن کے شہری علاقوں سے قاتل محاجر مقبول محاجر کی سیاست ختم ہوگئی اور یہ جو قداری کا ٹھپا لگانے کا سلسلہ ساتھی سے چلتا آ رہا ہے وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں دوبارہ سوال دورائیے گا سن کے شہری علاقوں سے قاتل محاجر مقبول محاجر کی سیاست ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی اور کداری کا ٹھپا لگا دیتے ہم نے پہلے دن سے جس دن سے مصطفیٰ کمال بھائی نے اس سرزمین پہ واپسی میں قدم رکھا ان کے ساتھ انیس قائم خانی بھائی تشریف لائے اور اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی کا وجود عمل میں آیا تو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا ویجن اتنا کھلا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے یہ قتل و غارتگی کی سیاست بند کرو اور بھائی چارے کی سیاست کو فروغ دو اور تمہارا اگر کوئی مخالف بھی ہے تو اس کو دلائل اور دلیل کے ساتھ اپنا بنانے کی کوشش کرو اسے دشمنی نہ رکھو تو ہم تو یہ قاتل اور مقتول کی سیاست پر لانت بھیج چکے ہیں اور لانت بھیجنے کا مقصد یہ کہ یہ سیاست الطاف حسین نے جنم دی تھی کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا کر ان کا گلہ کٹا جائے اور اپنی سیاست چمکائی جائے ہمیں اپنی سیاست چمکانے کا کوئی شوق نہیں ہے ہم صرف اس قوم کو اس صوبے کو اس شہر کو ایک امن کی فضاء دینا چاہتے ہیں ہم اس شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں اس شہر میں رہنے والے ہر شخص کو ہم سمجھتے ہیں وہ کراچی آئٹ ہے اور اس کو کراچی کی ترقی کے اندر اپنا بھرپور نہ صرف کردار ادا کرنا چاہیے کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کو ہم برابر کے طور پر اس کراچی میں تسلیم کرتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ادم تصادم اور ادم تشدد کی پالیسی کے اوپر کار بند ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کل پاکستان تحریک انصاف سے ملے انہیں دعوت دی ہے تو آج ہم نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے کہ آج ہم یہاں پی ایس پی کے دفتر آئے باوجود اس کے کے بدقسمتی کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں آوازوں میں تلخیاں رہتی ہیں اور اس سے بھی ایک بڑا قدم ہم آج اٹھانے جا رہے ہیں کہ ہم مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن کے پاس ایمکی ایم پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہے ہیں یہ واضح ہماری نیت اور ہمارا عظم بتاتا ہے کہ مہاجر قاتل اور مہاجر مقتول کی سیاست ہم نہیں ہونے دیں گے خدا نہ کرے ہماری صفوں میں کوئی مقتول تو شاید مل جائے گا جس طرح ہمارے ایک یو سی چیئرمن کو بھی شہید کیا گیا پی ایس پی کے دو کارکنان کو بھی شہید کیا گیا لیکن کوئی قاتل نہیں ملے گا یہ ہمارا عظم ہے ہم نہ تصادم کی سیاست کریں گے نہ تشدد کی سیاست کریں گے نہ اس کی ترویج کریں گے نہ اس کی ترغیب دیں گے نہ اس کی حمایت کریں آمیر بھائی ایک قاسم یہ ہے آپ لوگ ایک کہیں کہ کھول کریں پی ای بھی میں آپ نے حضاب کیا تھا اور اس میں آپ نے بلا تھا کہ پی ایس پی جو جو کرمکنوں کا ٹولہ ہے اور ان کا مختلف کر چکے ہیں ان کا ہمیں پارٹی سے نکالا تو آج آپ کھولی کرمکنوں کے پاس آئے ہیں دعوت نامہ دینے انہوں نے آپ کو ایدیہ دیا ہے کہ وہ ہائیں گے یا نہیں آئیں گے اور مالو ستدار صاحب کب آ رہے ہیں میرے خیال میں آمیر خان صاحب نے واضح طور کے اوپر واشگاہ فلفاز میں یہ کہا ہے اور کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی آوازوں کو منمم کومن ایجنڈا کے اوپر ایک دوسرے سے گفتگو جاری رکھنی چاہیے ملنا چاہیے تاکہ شہر صوبے اور ملک کے لیے جو جو بہتر کام ہو سکیں وہ کرتے ہیں امکم پاکستان اور پی ایس پی کے رہنماء میجہ سے گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم خوش دلی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور کل اس کانفرنس میں شرکت کریں گے